اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسی ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے ہم اس دنیا میں 27 جنوری کو تشریف لائے ہیں اس لیے سب سے زیادہ خوشی کا احسار میرے سٹوڈنٹ نے کیا ہے دیکھنے میں ایک آغاز کے ٹکڑے لگ رہے ہیں لیکن میرے لیے ایک اوارڈ سے کم نہیں ہے بچوں نے جس طرح سے خوشی کا احسار کیا مل بانڈ کے انہوں نے وائٹ بارڈ پہ بھی لکھا اور میرے لیے کیک خریدہ اور جس طریقے سے انہوں نے سالگرہ بنائی یہ میرے لیے ایک اوارڈ سے کم نہیں ہے میرے لیے چیخ نہ نہیں ہے بچوں چیخ نہ نہیں ہے بچوں چیخ نہ نہیں ہے بچوں آرام آرام سے ٹھیک اس میں برار بیدر کر لے میرے دل خوش ہو جائے سالہ کرو ہر ایک کا خوشی منانے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے کوئی کس طرح سے بھی آپ کی خوشی بنائے آپ کو اچھا لگتا ہے میرا بیٹا میں لیے یہ گفٹ لائیا ہے جبکہ بیٹی یہ گفٹ لائی ہے دونوں گفٹ چاہے سٹورڈنٹ کی طرف سے ملا ہے چاہے بچوں کی طرف سے ملا ہے اس نے مجھے ایک دم سے پھر سے زندہ کر دیا ہے یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو خوشی دیتی ہیں آپ کو زندہ رکھتی ہیں اور آپ جینے لگتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے اپنے ہیں جو کہ میرا خیار رکھتے ہیں بیٹی نے منا لی ہے بیوریانی اس کو انجوائے کرنے کے بعد پھر ہم نے کینٹ کا رکھ کیا ہم ایک دفعہ پھر کافی زون کی طرف آ چکی ہیں اور چونکہ آج میری برڈے کا دن ہے تو گھروروں نے سوچا کہ یہاں پہ چائے پیلی چائے اور چائے کے ساتھ ساتھ ہم نے گاجر کا حلوہ اور کلپ سینگوچ وغرا کو بھی انجوائے کیا ہے کوئی بڑی پارٹی نہیں تھی اور نہ بہت سے لوگوں کو کٹھا کیا گیا یہی گھر کے لوگ تھے مل بیٹھ کے بس چائے پیلی اور بس اس طرح سے میں نے اپنی برڈے منا لی بس چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں آپ کو بہت زیادہ خوشی دیتی ہیں یہ گاجر کا حلوہ اور چائے بہت ہی زبردست تھے آج مجھے ٹرالی کی طرف سے ایک پارسر بھی محصول ہوا ہے وہ بھی محصہ تھی کینٹ لی گئی اور میں نے کہا کہ کینٹ میں ہی جا کے اس کو کھولوں گی کیونکہ ہم بچوں کو لے آئے ہیں لیبریری کی طرف جہاں پہ ایک چھوٹا سا پارک بنا ہوا ہے کیونکہ بچے اسے بہت زیادہ انچوائے کرتے ہیں یہ دیکھئے ٹرالی ایزی شاپنگ سینٹر سے میں نے کچھ چیزیں مگوائی ہیں میں کھول کے دیکھتی ہوں کہ یہ کیسی ہیں ٹرالی ایزی شاپ سے جو میں نے چیزیں مگوائی ہیں جو شاپنگ کی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لیکن جب تک یہ میں پیکٹ کھولتی ہوں تو کیوں نہ آپ کے ساتھ ایک سبردست سوا کیا بھی شیئر کر لوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو عرش کے سائے میں دیکھا اور اس کے اس مقام کی آرزو کرتے ہوئے سوچا کہ حق تعالیٰ کے پاس اس کا بڑا درجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ الہی اس شخص کا نام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے نام ظاہر نہیں فرمایا لیکن فرمایا میں اس کے ہر عمل کی تم کو خبر دیتا ہوں اس نے کبھی حدثت نہیں کیا ماں واپ کی نافرمانی نہیں کی اور کبھی کسی کی چکلی نہیں لگائے یعنی ایک کی بات دوسرے کو نہیں بتائی اور کسی شخص کے ایسے کام یا ایسی بات کو ظاہر کرنا جس سے وزردہ ہو اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا اسی لیے میں نے اس شخص کو عرش کے سائے میں دیکھا ہے کتنی بڑی بات ہے کہ اس نے کبھی حدثت نہیں کیا ماں واپ کی نافرمانی نہیں کی اور نہ ہی ایک کی بات دوسرے کو بتائی ہے یعنی چکل لکھائی ہے جبکہ ہم میں سے ہر ایک عادت ہوتی ہے کہ ایک کی بات دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ہمارا جو پیٹ ہے وہ خلقہ ہوتا ہے تو کوشش کیجئے کہ ان تمام باتوں سے اتناب کیجئے نہ ہی کسی کی چگلی لگائیے اگر کسی کی کوئی غلط بات دیکھیں جس سے دوسرے کو نقصان نہیں ہو رہا تو بس آپ خموشی اختیار کر لیں ہاں ایسی بات جس سے دوسرے کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس نقصان سے بچ سکیں جی یہ آئل کی بوٹل ہے آئل سپرے کی بوٹل ہے یہ میں کھول رہی ہوں اب استعمال کے بعد ہی میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ چیزیں کیسے ہیں اور ساتھ ہی چھوٹی سی کیف بھی دی گئی ہے تاکہ ہم آرام سے اس میں آئل ڈال سکیں اچھا ایک آئٹم تو میں نے آپ کو دکھا دیا اب دیکھتی ہیں باقی آئٹم جو میں نے مگوائے ہیں وہ کیسے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوچفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے جو ویڈیو بھی اچھی لگے اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا میں ساتھ کینچی بھی لے گئی تھی مزہ آ رہا ہے کیونکہ پارک میں بچے بھی انجوائے کر رہے ہیں اور میں اپنا پاسل کھول رہی ہوں اور اپنی شاپنگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آج کل فل سنی دے چل رہے ہیں اس لئے دھوپ میں بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے اور سپیشلی بچے بہت زیادہ خوش دیں اور دوس طرح میں بھی اپنی خوشی بنا رہی ہوں یعنی چائے پینے کے بعد اپنی شاپنگ دیکھ رہی ہوں اور شاپنگ دیکھنے سے انسان کا خون صرف خون بڑھ جاتا ہے اور یہ سب اچھا لگ رہا ہے میں دیکھ رہی ہوں یہ چیزیں جی اس کے علاوہ میں نے گلے والوں کو خوش کرنے کے لئے تاول بھی مگوائے ہیں یہ بھی میں دیکھوں گی کہ استعمال کے بعد کیسے ہیں اور یہ جی سنگ کے پاس رکھنے کے ایک ریک ہے اور اس میں آپ ڈش بار بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر اپنی لکوٹ کی بوٹل جی لیمن ویکس کی بوٹل رکھ سکتے ہیں سپنچ رکھ سکتے ہیں اپنے گلوز رکھ سکتے ہیں دیکھئے کیسے لگی میری شاپنگ مزے کا سنی دے ہے اور اس وقت ہم کیٹ پہ موجود ہیں اور آسمان بلکل صاف ہے یعنی بہت مزے کا سنی دے ہے اور دوسطہ بچے انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ جھولے لگے ہیں اور ایک سائٹ پہ لیبریری ہے لیبریری بھی ہم گئے ہیں کچھ بکس وغیرہ بھی سٹیڈی کی ہے یعنی ہے ایک بھرپور دید ہم نے گزارا ہے دیکھئے بچے کتنے خوش ہیں اور بچوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیر رکھی گا مجھتوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ